مصطفی جانر احمد حسن نات مقابلہ سیزن ٹو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور چلتے ہیں اپنے چوتھے کنٹسٹنٹ کی جانب جن کا نام ہے محمد انس اور ان کا تعلق ہے پشاور سے اور ان کا کوڈ آئی ڈی ہے ڈبل ڈیرو ٹو ون اور ان کو ٹاسک دیں گے جواد بھائی مدینے سے بلاوہ رہا ہے مدینے سے بلاوہ رہا ہے مراد مجھ سے پہلے جا رہا ہے مراد مجھ سے پہلے جا رہا ہے یہ چکی سیسے یہ دا کی چل رہی ہے یہ چکی سیسے یہ دا کی چل رہی ہے زمانہ زمانہ جتنا لنگر رکھا رہا ہے زمانہ 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 جتنا لنگر رکھا رہا ہے محمد انس صاحب آقیدوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے اقدس میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے اور جواد بھائی کی جانب سے ان کو ٹاسک دیا گیا تھا اور چلتے ہیں انہی کی جانب اور پوچھتے ہیں کیا ان کا وہ دیا گیا ٹاسک آیا محمد انس صاحب نباہ پائے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف ان کے لئے یہ شیر پڑھ دیتا ہوں دوبارہ یہ چکچکی سہی ادا کی چر رہی ہے یہ چکچکی سہی ادا کی چر رہی ہے زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے فواد بھائی اگر آپ نے نوٹ کیا ان کا ٹیمپو اس کلام کے لئے کافی تیز تھا یہ کلام جتنا آہستگی سے پڑھیں جتنا ٹیمپو اس کا آہستہ کر کے خوبصورت طریقے سے پیارے انداز سے پڑھیں اور یہ سیدہ نہیں ہے سیدہ ہے اور یہ جو آپ نے یہ چککی سہی چل پہ جو چل یہاں پہ آپ تھوڑا نہیں بہت زیادہ بے سورے ہوئے تو میرے خیال سے آپ کو اس کلام پہ مزید عبور حاصل کریں مقابلے کے لئے اس پہ مزید پریکٹس کریں بہرحال پھر بھی آپ نے ترس کو اچھے طریقے سے پک کیا جی فواد بھائی جی انہوں نے اسکیل صحیح پک کیا ایک اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آواز کو کھلے انداز سے پیش کیا کھلی آواز سے پڑھا انہوں نے اپنی آواز کو دبایا نہیں کہیں پہ بھی تو اسی طرح سے جب آپ اپنی آواز کو بالکل اوپن لی پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو انشاءاللہ مستقبل میں اچھا انداز پڑھنے میں مدد دے گی آپ نے اپنی آواز کو دبانا نہیں ہے آپ نے کہیں پہ بھی کسی بھی ڈر سے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے اور سور کے حوالے سے کچھ الفاظ تھے وہ آپ چل رہی ہے کہ چل اور پھر ہے پھر زمانہ کے لفظ پہ آپ نے دو تین دفعہ جگہ بنانے کی کوشش کی لیکن وہ آپ نہیں لگا سکے سور نہیں لگا سکے اس کو اور ایک یہ سیدہ کا لفظ جو تھا وہ سیدہ وہ جواد بھائی نے بتایا پہ رہل اس کیل آپ نے ٹھیک لیا اور کھلی آواز سے پڑھا یہ دعا کے پلس پوائنٹ تھے جی نیازی بھائی میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس نے کوشش تو کی کہ میں اس کلام کا حق ادا کر دوں لیکن جو میرے مہترم جیجز نے کہا کہ جو غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں وہ تو ہوئی ہیں تو اس کا صدباب یہ ہے کہ آپ اس کلام پہ بہت محنت کریں بہت پریکٹس کریں کہ آپ کی سر آپ کی لیہ جو ہے آپ کی وہ آپ کے گرفت میں رہے اور جو الفاظ کی غلطیاں ہیں جو انہوں نے بتا دیئے میں اب دوبارہ نہیں دھوراؤں گا وہ کوشش کریں کہ ٹھیک ہو جائیں گا جی یہ تھے محمد انس صاحب جن کا کورڈ نمبر ہے جن کا تعلق پشاور سے ہے اور بہت ساری کمیہ بیشی تھی جو کہ جلیز نے بتائی انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ نیکس ٹائم یہ انشاءاللہ ان کو دھورا کر آئیں گے یہ مشک ٹی وی کے دروازے سب کے لیے بارہا کھلے ہیں جب دل چائے آپ ضرور آئیں یہ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ تربیت گاہا ہے جہاں پہ آ کے بہت سارے ناتخوانوں نے پچھلے سال بھی سیکھا میں نے خود بھی سیکھا اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں اور سیکھنے کی غر سے یہاں پر بیٹھا ہوں انشاءاللہ تو ان کا کورڈ نمبر ہے ڈیبل زیرو ٹو ون آپ ان کو بھی نیکس راؤن میں دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ووڈ کاسٹ کیجئے اور پھر سے سننے کا موقع حاصل کیجئے اور ان کے ساتھ ہمارے اگلے پارٹسپینٹ ہیں محمد اویس توفیل اور ان کا تعلق ہے ہریپور سے ان کا کورڈ ہے ڈبل زیرو ڈبل ٹو اور ان کو ٹاس دے رہے ہیں فوال بھائی اے خط میں رسل مکمک کی مدنی اے خط میں رسل مکمک کی مدنی کو نینے میں تم ساتھ کوئی نہیں کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے خط میں رسل ہی رات محمد سے پاک کس شان سے کہتے ہیں مگتے ہیں ہی رات محمد سے پاک کس شان سے کہتے ہیں مگتے کس شان سے کہتے ہیں مگتے کی دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرے کارے سے اچھا کوئی نہیں کوئی نہیں اے خط میں رسل اے خط میں رسل محمد الفیس طفیل صاحب بہت خوبصورت انداز میں گلائے عقیدت کے نظرانہ پیش کر رہے تھے فواد بھئی بتائی کہ آپ کی حمایت حاصل ہو پائی ہے جی اسکیل تو انہوں نے پک کیا ہے تلفز کی غلطی پہلا ہی لفظ ہی رات ہمیں سمجھ آ رہی تھی خیرات ہے شاید آپ خیر نہیں پڑ سکتے ہی رات نہیں ہے خیرات ہے ٹھیک ہے دکھیوں پہ کرم کرنے والے اس میں تھوڑا سا سور آپ سے مس ہوا ہے باقی آپ نے اچھا پا ہے جی جواد بھئی بسم اللہ الرحمن 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 بلکل میں نے بھی یہ دو الفاظ نوٹ کی ہے دکھیوں 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 اور دکھیوں اس طرح لگا اور حیرات بلکل وہ واضح سے ہے انہوں نے وہ کیا باقی پہلی پہلے راؤنڈ میں جو آپ نے جس طرح پڑا تھا تو بہت اچھے طریقے سے اس راؤنڈ میں آپ نے کمبیک کیا اس سے اچھا پڑا ہے ماشاءاللہ جی نیازی بھائی میں اتنا کہوں گا کہ پہلے راؤنڈ کی نسبت اس راؤنڈ میں آپ نے بہت اچھا کمبیک کیا غلطی بارحال غلطی ہے جو میرے موزز ججز نے بتائی آپ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ کے جو تلفظ ہے اس کو آپ بہتر طریقے سے ادا کر سکیں جی ناظرین آپ نے سنا محمد اویس طفیل صاحب کو جن کا کوڈ نمبر ہے ڈبل 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 ڈو جن کا تعلق زلہ ہری پور سے ہے بہت خوبصورت انداز میں پڑھنے والے ہیں آپ ان کو بھی نیکس راؤنڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ زیادہ ووٹ کاسٹ کیجئے اور پھر سے ان کو دیکھنے کا موقع حاصل کیجئے اور اس کے ساتھ ہی ہوئے ہمیں ایک مختصر سے بریک کا ٹائم ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد